جزاک اللہ خیر و احسن الجزا اس کے بعد ہم پوچھیں گے فضیعت الشیخ کے امین و رحمان عمر مدنی حفظ اللہ سے وہ کون سے آمال ہیں جس کے علاقے سے ہمارے نماز باطل ہو جاتے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد ابھی شیخ تاریخ حفظ اللہ نے جو جماعت ثانیہ کا تذکرہ کیا تھا تو لوگ عام طور پر جماعت ثانیہ بناتے کیوں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت کا سوا ہم کو مل جائے گا جبکہ ایک واضح حدیث ہے کہ ایک انسان مسجد سے نکلے اور گھر سے نکلے اور مسجد کو پہنچے اور امام کو اس نے دیکھا کہ سلام پھیر چکے ہیں جبکہ وہ جماعت میں شامل ہونے کے لئے گھر سے نکلا تھا کسی ٹرافک کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ تاخیر سے پہنچا تو اس کو مکمل جماعت کا ثواب ملے جو آج گرچہ وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑ رہا ہے تنہا پڑ رہا ہے کیونکہ جماعت ہو چکی ہے اور امام نے سلام پھیر دیا ہے تو اس کو مکمل جماعت کا ثواب ملے گا کب جب اس کی خواہش تھی اور تمنہ تھی کہ وہ جماعت کے ساتھ آ کر پڑے جب اس کو ثواب ملی رہا ہے تو جماعت ثانیہ بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے ابھی مغرب سے پہلے میں نے ایک موضوع بتایا تھا کہ نماز میں کون سے امور جائز ہیں ان میں سے ایک بات میں نے یہ بھی بتائی کہ ہلکا سا اشارہ کسی ضرورت پر جائز ہے جیسا کہ جاربی رضی اللہ سے مروی ہے تو ہم آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے چونکہ آپ سلام بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ہمارے طرف متوجہ ہوکے دیکھا کہ ہم لوگ کھڑے ہوگے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ سلام نے اشارہ کیا اور کہا کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں تو چونکہ آپ سلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور پیچھے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ان کے طرف متوجہ ہو کر اشارہ کیا اور کہا کہ تم لوگ بھی بیٹھ جاؤ تو ایسا ہلکا سا اشارہ نماز میں جائز ہے اور اس میں مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ امام جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدیوں کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے ابھی جو میرا موضوع ہے وہ یہ کہ نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے ویسے نماز کئی چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے ان میں سب سے پہلی یہ ہے کہ جیسے وضو نماز کیلئے شرط ہے اور اگر نماز کے حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز باطل ہو گئی جیسے ہوا خارج ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور اس کو نماز وضو دوبارہ کر کے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی گرچہ سلام سے پہلے اس کا یہ عمل ہو جائے ویسے تو حدث اگر لاحق ہو جائے نماز کے حالت میں تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے چونکہ وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی نہیں ہوئی لیکن کسی کو صرف ڈاؤٹ رہا کہ کچھ ہوا ہے تو جب تک اس کو یقین نہ ہو تب تک وہ نماز نہ توڑے دوسرے چیز یہ کہ انسان مسلی کوئی رکن چھوڑ دے یا کوئی شرط چھوڑ دے اور جانبوچ کا چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی جیسے میں نے بتایا کہ وضو شرط ہے وضو کے بغیر نماز کے لئے کھڑا ہو گیا تو نماز ہی اس کی نہیں ہوئی قبلہ رکھ ہونا شرط ہے معلوم ہو کر بھی وہ دوسری طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی اسی طرح نماز کے آرکان میں سے آپ نے سنا قیام کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کے لئے رکن ہے لیکن انسان تندرست ہے کھڑا ہو سکتا ہے پھر بھی وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو رکن اس نے چھوڑ دیا اس کی نماز ہی باطل ہے تو ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کرسی پہ آکے مسجد پہ نماز پڑھتے ہیں اچھی طرح چل کر آتے ہیں کوئی آدمی راستے مل گیا تو اس سے دس پان میٹھ کھڑے ہو کر باتی بھی کرتے ہیں لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو کچھ سی پہ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر ہی پوری فرض نماز پڑھ لیتے ہیں جبکہ فرض نماز میں کھڑے ہو کر جس کو طاقت کھڑے ہونے کی ہو اس کو کھڑے ہو کر پڑھنا رکن ہے اگر وہ اس رکن کو جانبور کا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی تو یہ فرض نماز کے لیے ہے البتہ نفیل نماز میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو لہذا کسی بھی شرط کو کسی بھی رکن کو جانبور کر بغیر اس کے چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اسی طرح نماز کے باطل ہونے میں سے یہ کیے ہے جانبور کر کھانا پینا جیسے نماز میں تو یہ سب چیزیں منع ہیں جانبور کر کھالے پی لے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جو آدمی فرض نماز میں جانبوچ کر اور اگر نفیل میں بھی ہو جمہور کے نزیق تو اس کے نماز باطل ہو جاتی ہے اس کے نماز دھورانہ ہوتا ہے اسی طرح نماز میں جانبوچ کر بات کر لے جس کا تعلق نماز کے کسی مسئلے سے نہ ہو تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم شروع میں نماز میں گفتگو کر لیا کرتے تھے کہ ایک آدمی اپنے ساتھی ہوتا بازو ہوتا تو اس سے نماز بات ہو جاتی تھی جب قرآن کریم کے آید وَقُومُ لِلَّهِ وَقَانَتِينَ کہ تم خاموش ہو کر نماز پڑھو تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نماز میں بات نہیں کر سکتے خاموشی ضروری ہے تو لہٰذا نماز میں باطل بات کرنا تو یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے اسی طرح پانچویں چیز ہسنا اور کہا کہا لگانا نماز میں یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے ابن المنظر رحمہ اللہ نے اس پہ اجمع نقل کیا ہے اور چھتی چیز یہ کہ انسان جہاں سجدہ کرنے کی جگہ ہے اس کے سامنے سجدہ کرنے کی جگہ اس کے اندر اور اگر بالک عورت کسی مرد کے سامنے سے گزر جائے یا گدھا گزر جائے یا کالا کتہ گزر جائے تو اس کی نمازی باطل ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کے نمی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو سامنے کوئی چیز کجاوے کے پچھلے حصے کی طرح کوئی چیز سامنے رکھ لے تاکہ اس کے لئے سترہ بنے اور اگر اس کے سامنے وہ چیز نہ ہو تو اس کی نماز کو گدھا عورت اور کالا کتہ باطل کر دیتے ہیں تو لہٰذا سجدے کی جگہ کے اندر سے اگر گزر جائیں تو لوگوں کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے عام طور پر حرم میں ایسا ہو جاتا ہے مکہ میں حرم مکی میں عورتیں گزرتی رہتی ہیں سامنے سے اگر سجدے کے اندر سے بھی گزر جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اسی طرح بہت سہادہ کسی چیزیں مشغول ہو جانا سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کوئی نماز ہی کی حالت نہیں ہے تو ایسا بہت کسیر عمل بھی انسان کی نماز کو باطل کر دیتا ہے تو لہٰذا یہ سب امور ہیں جس کی وجہ سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے ان چیز سے پرحیز کرنا چاہیے